سمسکار میں ہوں پرشاند کٹارے سپر سکس میں آج بات ہوگی چممے پر سیاسی وار کی مولانا کو چممے پر کیوں مچا ہے سیاسی کوہرام اس کے ساتھ ہی مس انڈیا کے تاج پر بوال اور آستہ کے سوال کی خبر بھی ہوگی لاپتہ لیڈیز کیسے ملی یہ بھی بتائیں گے کہیں آپ کے گھر کی رازدار نوکرانی تو نہیں خلاصہ ضرور دیکھئے گا باغن کا ڈر اور پیڑ پر چوکیدار یہ تصویر بھی ہوگی اور دکھائیں گے او ساپ گھر مت آنا اپچناو کا دھنگل شروع ہو گیا ہے جس میں کئی رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں کئی پوسٹر وار ہو رہا ہے لیکن ایک ایسا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوا جس میں مولانا کو چممے پر کوہرام مچ گیا آخر وارل ویڈیو کا سچ کیا ہے کیوں چممے پر ہو رہا ہے سیاسی وار دیکھئے مولانا کو چممہ کیوں مچا کوہرام مولانا کو گلے لگایا کانگریس کو کیوں نہیں بھایا چناؤ کا رڑ چممہ پر سیاسی وار بس اس چممے پر ہی بوال مچ گیا مولانا کو گلے لگایا اور ان کے گال پر یوں چممہ کیا کیا اس پر ہی اب سیاسی وار ہو رہا ہے یہ ہے رائیپور دکھشڑ سے بی جی پی کینڈیڈیٹ سونیل سونی جن کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وارل ہو رہا ہے سونیل سونی پرچار کے دوران مولانا کو گلے لگا بیٹھے اس کے بعد تو جیسے کانگریس کو موقع مل گیا چممہ پر سیاسی وار کرنے کا کانگریسیوں کا کہنا ہے کہ کانگریس نے چممہ لینے پر مجبور کر دیا ہے چناؤ ہے ابھی گلے بھی لگیں گے چممہ بھی لیں گے سب چیز کریں گے اور سوچ لیجئے کانگریس کتنا مجبور کر دیا ہے بھارتی جندا باٹی کو چممہ لینے کے لیے تو ابھی ابھی تو چممہ ہے چناؤ کے بعد اممہ ہے کانگریس تنچ کس رہی ہے تو ادھر بی جی پی بھی اس پر پلٹ بار کر رہی ہے تکشن ویدان سبا کے اوپ چناؤں میں بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیاشی سری سنیل سونی جی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو کی پوری طرح سے فرضی ہے فیک ہے اور ویپکشی راجرہتی دل کے نیتا سنیل سونی جی کی ملنساریتہ کے سبحاؤں سے بھہبیت ہو کر ان کے پرچار پرسار اور انہیں جو جن مانس کا سیوگ اور سمرتن مل رہا ہے اسے بھہبیت ہو کر ایسے ویڈیو پرچاریت کر رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی اس فیک ویڈیو کے لیے ایف آئی آر دلچ کرانے والی ہے اور جو بھی دوشی ہوں گے ان کے خلاب سخت کاروائی کی مان کرے گی اس سیٹ پر مسلم ووٹ اثر ڈالتے ہیں ابھی تو اوپ چناؤں کی سیاسی بھی ساتھ بیچھی ہے آگے آگے نتاؤں کے کئی اور رنگ بھی نظر آنے والے ہیں لیکن پبلک ہے یہ سب جانتی ہے رائیپور میں ممتہ لانجیواریک ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیر چھتیس کر اور بات فہمینہ میس انڈیا کی فہمینہ میس انڈیا کے تاج پر بوال مچ گیا میس انڈیا نکیتہ اپنے ہوم ٹاؤن ہو جین گئیں مہاکال مندر گئیں اور پھر تاج پر نیا ویواد چھڑ گیا آخر کیا ہے یہ ویواد دیکھئے اس ریپورٹ میں تاج پر سب کو ناز پھر کیوں کراؤن پر کچھ گئے میس انڈیا کے تاج پر بیواد مندر میں پہنا تاج توڑا پروٹکار تاج پر چھڑا ویواد کیا ہے راز تاج پر تکرار فہمینہ میس انڈیا نکیتہ پوروال جس نے ایم پی کا مان بڑھایا او جین کی نکیتہ نے فہمینہ میس انڈیا کا تاج پہنا اور اس تاج کو دیکھ کر سب نے کہا ناز ہے نکیتہ تم پر لیکن اسی تاج پر اب ویواد چھڑ گیا ہے نکیتہ فہمینہ میس انڈیا کا خطاب جیتنے کے بعد پہلی بار اپنے ہوم ٹاؤن وہ جین پہنچیں روٹ شو نکلا جن کی ایک تصویر قید کرنے کو وہ جین کے لوگ بیتاب تھے لیکن مہاکال مندر کی اس ایک تصویر سے نیا ویواد چھڑ گیا نکیتہ مہاکال بابا کے درشن کرنے گئی پوجہ کی سر جھوکا کر بابا کا اشرباد بھی لیا لیکن سر پر پہنے کراؤن کو لے کر نیا ویواد کھڑا ہو گیا ویواد کیا ہے سنیے کیوں مندر کے پجاری مہش شرمہ کہہ رہے ہیں یہ تو مندر کے پروٹوکول کا اولنگن ہے درسل بھگوان مہاکال اوانتکہ کے راجہ مانے جاتے ہیں اوجین کے لوگ مہاکال کی پرجا ہیں جب مہاکال کی سواری نکلتی ہے تو انہیں گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے بھگوان مہاکال راجہ ہیں جن کے سامنے کوئی بھی منتری ہو یا سنتری وہ نہ تو ٹوپی پہنتا ہے نہ ہی تاج لیکن نکیتہ کراؤن پہن کر مندر گئی اور کراؤن پہن کر ہی درشن کیے اسی بات پر آپتی ہے وہ وہاں جا کر وہ تاج ہاتھوں میں لے جا کہ بھگوان مہاکال کی یہ دی شرن میں رکھے اور ان سے پراتنا کرتی تو اس سے اس کا مان بھی بڑھتا سممان بھی بڑھتا اور تاج جو ہے اس کے جو سر پہ آیا ہے وہ صدیو بنا بھی رہے مہاکال مندر میں ایک خاص ڈریس کوٹ بھی ہوتا ہے جس کا سب کو پالن کرنا پڑتا ہے بھاسمارتی کے بھی اپنے نیام ہے اس ماملے میں فیمینا مس انڈیا نکیتہ کیا کہہ رہی ہے کیا انہیں لگتا ہے کہ ان سے کوئی گلتی ہوئی تو سنیے نکیتہ کا کہنا ہے وہ بابا مہاکال کی بیٹی ہے میں یہی کہنا چاہوں گے کہ مہاکال بابا کی وجہ سے آج میں ہوں جو وہ ہوں میں ان کے بیٹی ہوں تو میں اپنے پاپا کے سامنے بھی یہ کراؤن پین کی گئی انہیں بتانے کے لیے کہ دیکھو آپ نے جو مجھے بنایا میں آج میں ہوں تو بابا کے سامنے بھی میں کراؤن پین کی گئی انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ بابا آپ کی بیٹی کچھ کر کے آئی ہے اور مجھے پتا ہے بابا کا پورا آشراعہد مجھ پہ ہے اور وہ ورلڈ کا کراؤن بھی میرے صرف ہے ایسے ہی بنایا رکھیں مہاکال مندر میں تاج پہن کر جانے پر نئی بحث چھڑ گئی ہے اور تالیس گھنٹے اور لاپتا لیڈیز کا رہش سے دو دن بعد لاپتا لیڈیز مل گئیں لیکن اب بھی یہ راز راز ہی ہے وہ گم آکر کیسے ہوئی مل گئیں لاپتا لیڈیز کالے دھا کی مشٹری کیا مانب تسکری گینگ کا جال کیسے گموہی تھی چھاترائیں وہ لڑکے کون تھے راز اب بھی راز ہے ریسے میں طریقے سے نووی کلاس میں پڑھنے والی دو چھاترائیں اچانک گائب ہو جاتی ہیں ماملہ دموں کے کوتبالی تھانا علاقے کے MLB اسکول کا ہے 25 اکٹوبر کو ایک چھاترہ اسکول گئی اسکول کے گیٹ پر بچی کو چھوڑا گیا لیکن شام کو اسکول سے بچی گھر نہیں لوٹی تو سب حیران رہے گئے یہ مشٹری تب اور اُلج گئی جب MLB اسکول کی دوسری چھاترہ بھی گائب ہو گئی دونوں چھاترائیں ایک ہی کلاس میں پڑھتی ہیں دونوں 25 سہیلیاں ہیں اسکول کا CCTV کیمرہ بند تھا جس سے یہ پتا نہیں چل سکا تھا کہ اسکول میں چھاترائیں کتنی دیر رکی تھیں ادھر پولس کی ٹیم لاپتہ چھاتراؤں کی تلاس کر رہی تھی 25 سے 26 اکٹوبر کی درمیانی رات ماملہ درج ہوا چونکہ ناوالک بچیاں ہیں اور اس لئے ان کا 363 کا انترکت مقدمہ قائم ابھی کر لیا گیا ہے اور اس کی تلاس پتہ رسی کے آس پاس کے ابھی کنٹرولوں میں ہم پھوٹیج دیکھ رہے ہیں اسکول سے جان کر ہی ہم نے پتا کری تھی تو وہاں ابھی CCTV پھوٹیج کی مطلب چالو نہیں ہے یا مطلب خراب ہے دیکھ نہیں پائے ابھی ہم ادھر CCTV پھوٹیج کھنگالنے پر پولیس کے ہاتھ ایک ایسا سراغ لگا جس سے جانچ کی دسہ ریلوے سٹیشن کی طرف موڑ گئی پولیس کو انپوٹ ملا بینہ اور جوال پر روپ ہو سکتا ہے پھر دمو ریلوے سٹیشن پر ایک ٹرین سے دونوں لاپتہ لڑکیاں مل گئی جیسا کہ آپ کو پتا ہے جلے کے ایس پی صاحب ایڈیشنیل ایس پی صاحب ساتھ بجے ہمیں ایک پکتا سوچنا پرابت ہوئی کہ جو بچے ہیں دمو سے مسنگ ہیں ان کا مومنٹ یہ سمبھاؤ ہے کہ وہ بینہ سرے جبل پر طرف کے ریلوے ٹریک پر مووڑ کر سکتی ہیں ہم نے ان بچیوں کے اس مومنٹ کو فولو کیا اور دمو ریلوے سٹیشن پر بچیوں کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے اور بچیوں کو صحیح سلامت چھاتراؤں کے ملنے پر گھر بالوں اور فولس نے رہات کی سانس جرور لی لیکن یہ گتی سلجنے کے بجائے لگتا ہے اور اُلج گئی ہے ادھر فولس والوں کو کہنا ہے کہ وہ پوستاج کر رہے ہیں وہیں لافتہ چھاتراؤں نے اپنے گھر بالوں کو جو بات بتائی وہ حیران کرنے والی ہے چھاتراؤں پہ آروپ ہے کی انہیں دو لڑکے لے گئی تین دن پہلے دو لڑکوں نے کچھ کھلایا آروپ یہ بھی ہے کہ ان کے پیر میں کالا دھاگا بھی باندھا گیا دونوں لڑکیاں اسٹیشن گئیں اس کے بعد انہیں خوش نہیں آروپ یہ بھی ہے جان سے ماننے کی دھمکی لڑکوں نے لے گئے ہمیں جو لے گئے تیرین میں ڈال کے لے گئے پھر انہیں بچاوی کی سوچیزو مانگ بھار گئے انہیں چیزیں مستیں اتار لہی انہیں پیر رہتی کانوں کی سونے کی پیر رہتی اور پاہل پیر رہتی تو بے اتار لیا پھر ان بے باتروم گئے انہ برنہ پاہلے جوتوں میں لوگ آ جب بول رہی کون لے گیا تھا ان کو بے لڑکے لے گئے رہے ہمارے سورت نہیں کہ رہی آن خواہ نہیں کچھ کھلایا بھی تھا کھلایا ہے اور ایک دھاگا پہنا پہنا یا ہے کیا مانب تسکری گینگ کے جال میں چھاترائیں پس گئی تھی آخر کھلڑ کے کون تھے ان آروفوں کا سچ بھی کولیس تلاس رہی ہے تمو سے آسی جن کے ساتھ ویرو روپیو نیوز ایٹین ایک سیمیلے کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے بریف کیس تیرہ لاکھ روپے غیب ہو جاتے حیرانی دیکھ بریف کیس کی رازدار گھر میں موجود تھی لیکن کسی کو پتا نہیں چلا کہیں آپ کے گھر میں تو کوئی ایسا رازدار نہیں خلاصہ دیکھئے ایک ایک ایمیلے کے گھر ڈاکہ مالکن کو ایسے لگایا چونہ بریف کیس کی رازدار نوک رانگ چوری کا مال کروا چوت کی شاپ ساب دھان آپ کے گھر کا کوئی رازدار تو نہیں یہ واردات آپ سب کو خبردار کر رہی ہے کہیں آپ بھی تو اپنے گھر کا راز کسی سے شیئر نہیں کر رہے ہے کہیں ایسا تو نہیں کوئی اس راز کو چوری چپ سن رہا ہو اور آپ کو کانو کان خبر تک نہ ہو تو سب سے پہلے اس تصویر پر نگاہ ڈالیے خریداری بے حساب کی گئی شاپ نگ کی گئی گھر گری ہستی کا سامان خریدا گیا یہ ہی نہیں پریمی بھر بھر چوری کے روپے سے خوش کی تو دوسری چورنی نے کرو چوت کی شاپ نگ بھی کی یہ کھلا سامان دیکھ لیجے کیونکہ بھروں سے مند نوکرانی نے اپنے مالک اور مالکین کو چونہ لگایا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ پورا ماملہ آپ کو بتاتے ہیں نوکرانی تنو اور اس کی بہن نے مل کر گھر میں ہاتھ ساف کیا تھا لیکن ایک بار میں روپے نہیں چوری گری بریف کیس سے روپے چوری ہوتے گئے کسی کو بھنک تک نہیں لگی بھر ہر کو راج دار تو نہیں تو ذرا ایسے دھوکے باز سے خوشی آر رہیے بھوپال میں شفکاند آچاری کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز 18 مدھپردیش 36 تیز گڑ یوپی کے کئی شہروں میں جنگلی جانوروں کی دہشت کی خبریں سامنے آئی لیکن ایک گاؤ ایسا ہے جہاں پھیلی ہوئی ساپ کی دہشت اور لوگ کہہ رہے ہیں او ساپ گھر مت آنا دلی کے قریب ناغ لوگ دلی سے صرف 50 کلومیٹر کی دوری پر ناغ کا آتنک دلی کے قریب ہاپڑ کو لوگ اب ناغ لوگ کہہ کر بلانے لگے ہے اس کی وجہ ہے یہاں فیلہ ساپ و دیکھنے کو ملا ہے ہاپڑ میں پچھلے ایک ماہ میں سیکڑ ساپ پکڑے جا چکے ہیں ہاپڑ کے صدرپور گاؤ میں ساپ کی کٹنے سے تین لوگوں کی موت کے باد تو ساپ کی اتنی دہشت بڑھ گئی ہے کہ گرامیڑ گھر چھوڑنے کو مجبور ہے صدرپ میں دیپاولی سے پہلے کیوں نکل رہے ہے ساپ لوگوں کو کیوں ڈس رہے ہے ساپ کیا ہے رہسیمائی ساپ کا پورا سچ دیش کی رہز دلی سے مہز 50 کلومیٹر دور ہاپڑ جنپت کے شدرپور گاؤں میں ان دنوں ساپ تک خوف ہے ساپ کی تہشت اتنی ہے کہ گاؤں کے لوگ درے اور سہ میں ہوئے ہیں ہاپڑ جنپت میں پچھلے ایک مہینے میں ساپ کے نکلنے کی گھٹنائے ہم نے آ چکی ہے جس میں اجگر ریٹ سنیک کے علاوہ ان کئی پر جاتیوں کے ساپ کے نکلنے کی گھٹنائے ہوئی ہے پچھلے ایک سپتہ سے ساپ دوارہ لوگوں کو ڈسنے کی گھٹنائے بڑھ گئی ہیں ساپ کی دہشت کے چلتے کئی پریوار گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں جو لوگ گاؤں میں بچے ہیں وہ ایک چاپال پر ٹینٹ لگا کر نیچے چار پائی بچھا کر ایک سات سونے کو مجبور ہے کچھ لوگ رات میں سوتے ہیں جب کی باقی لوگ پہرہ دیتے ہیں ونوی بھاگ کی کئی ٹی میں ساپ کو پکڑنے میں لگی ہے ونوی بھاگ نے سپیروں کی بھی مدد لی جنہوں نے گھر گھر بین بجا کر ساپ پکڑنے کی کوشش کی لیکن ونوی بھاگ اور سپیرے نیراش ہو کر گاؤں سے لوٹے ونوی بھاگ نے گاؤں میں پانچ سے چھے ساپ بیتے ایک سپ تا ہمیں پکڑے ضرور ہیں لیکن گرامیڑوں کا دعویٰ ہے کہ جو ساپ لوگوں کو ڈس رہا ہے وہ ابھی تک پکڑ میں صدرپور گاؤں میں ہر گھر کے باہر یہ پوسٹر دیکھئے ان پوسٹر کے ساتھ نیچے ایک نشان بنا ہوا ہے گاؤں کے لوگوں نے ٹونا ٹوٹکا کے چلتے ساپ کا نشان بنایا ہے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کے باہر اس طرح ساپ کا نشان بنانے سے گھر میں ساپ نہیں گھوسے گا اس طرح کے ٹوٹکے گاؤں میں شروع ہو گئے ہیں حالان ساپ ہاپ 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 پڑ کے صدر پر گاؤں سے اس کے بعد ویڈیو بھی شوٹ کیا سوشل میڈیا پر یہ تصویر جم کر وائرل ہو رہی ہے ظاہر زی بات ہے جب شکاری گھوم رہا ہو تو خوش اور نا لازمی ہے نربضہ پرم سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں چوکیدار چوکیدار اپنے موچے پر تھا لیکن جب اچانک آس پاس باغین آگئی تو پھر پیڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچائی حالانکہ پیڑ سے ہی چوکیدار نے موبائل میں ویڈیو بھی قید کیا باغین کا اور سپر سکس میں بس اتنا یہاں بنے رہیے نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گڑ کے ساتھ